معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اس قرعہ عرض پر نمودار ہوا اور کچھ عرصے اپنی دولت کے سبب مشہور ہونے کے بعد مٹی کا ٹھیر بن گیا لیکن ایک انسان تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے جس کے سر ہر دور کا امیر ترین انسان ہونے کا اعزاز جاتا ہے جی ہاں دوستو چودویں صدی میں مغربی افریقہ کے منسا موسی نامی حکمران جتنے امیر تھے اتنے ہی سخی اور دریہ دل بھی تھے یہی وجہ ہے کہ آج سات سو سال گزر جانے کے بعد بھی شہنشاہ مالی منسا موسی اپنی دولت کے خزانوں میں پہلے نمبر پر ہیں جن کی مالیت آج موتاعت اندازے کے مطابق چار سو ارب ڈالرز لگائی گئی ہے جبکہ بعض ماہرین کے مطابق موسی اتنے امیر تھے کہ لوگوں کے لیے ان کے اساسوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا چنانچہ امریکہ کی کیلیفونیا یونیورسٹی کے ایسوسییٹ پروفیسر روڈولف بچ ویر بتاتے ہیں کہ موسی کی دولت کے بارے میں جو معلومات اور اندازے ہیں وہ اتنے دیوہکل ہیں کہ صحیح طرح سے یہ اندازے لگانے میں مشکل ہے کہ افریقی حکمران کتنے امیر اور طاقتور تھے کیونکہ انہوں نے اس دور میں حکومت کی جب وہ مادنیات اور بطور خاص سونے کے زخیرے سے مالا مال تھا اور یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے اروج پر تھی یاد رہے کہ ان کا اصل نام موسیٰ کیٹا اول تھا لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے جس کا مطلب بادشاہ ہے منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت ان کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے تیرہ سو چوبیس میں کیا تھا اور جس کی تیاری کو تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ لگا حج کا ارادہ کرنے کے بعد سفری سہولیات کو پورا کرنے کے لیے سلطان نے سونے کی تاروں سے شاہی خیمیں بنانے کا حکم دیا سلطان کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں کے چلتے پھرتے شہر تشکیل دیئے پھر سفری گھوڑوں کے لیے سونے کی لگامیں بنوائی گئیں اور ایک پورا کافلہ تیار کیا گیا جس میں اٹھالیس ہزار لوگ اور بارہ ہزار غلام شامل تھے اس کافلے میں عام لوگوں کی تو جس انداز سے تیاری کی گئی وہ الگ تھی لیکن غلاموں کے لیے بھی شہانہ ترز اپنایا گیا اور بارہ ہزار غلاموں کو ریشم کے کپڑے زیبے تن کروائے گئے جبکہ ہر غلام کو تقریباً دو کلو گرام سونا دیا گیا اور اسی طرح سو کے لگ بگ اونٹ منتخب کیے گئے جن میں سے ہر ایک پر ایک سو چالیس کلو گرام کے قریب سونا لادا گیا ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ ابھی سلطان اپنے سونے کے زخائر میں سے بہت کم مقدار ساتھ لے کر جا رہا تھا جبکہ اس کے ساٹھ ستر گناہ سونے کے زخائر پیچھے موجود تھے یہ وہ دور تھا جب یورپی ممالک بھوک اور قسم پورسی کی حالت میں تھے مگر افریقہ کی حیرت انگیز افتار پر ترقی نے پوری دنیا سے لوگوں کو مالیان سلطنت کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جہاں بھی موسیٰ منسا کا کافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا یہاں تک کہ راستے میں جو سوالی، فقیر اور حاجت مند ملتا تھا اسے کھانا کھلایا جاتا بہترین کپڑے ادا کیے جاتے اور جاتے وقت سونے کی دو سے پانچ ڈلیاں بطور خیرات دی جاتی تھی اس کے علاوہ ہر جمعے کے دن سلطان موسیٰ جس جگہ قیام کرتا تھا وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتا اور اس کے لیے مالی وسائل مہیا کر دیتا اس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ اس سفر کے دوران کتنی مساجد تعمیر ہوئیں اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے البتہ پانچ سو ہزار یا اس سے بھی زیادہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اس کے بعد مورخین کے مطابق منسا موسیٰ جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے حاکموں منتظموں اور تاجروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جب وہ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد جیسے جہو جلال رکھنے والے بادشاہ سے ملا تو ایک تاریخ رکم کر دی کہا جاتا ہے کہ چار ہزار کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ملکوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا سلطان نے اپنے راستے اور حج کے دوران اس قدر سونا تقسیم کیا کہ ان تمام علاقوں کی معیشت بدل گئی سونے کی قیمت کم ہو گئی اور بہت سے علاقوں کی معیشت تباہ ہو گئی ادھر حج کے فریضے کو ادا کر لینے کے بعد سلطان کو جب پتا چلا کہ ان کی مدد سے کئی ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے تو بہم مشورے سے اعلان عام کیا گیا کہ جو لوگ سونا واپس کریں گے ان کو بھرپور بلکہ دوگنا معافضہ دیا جائے گا اس طرح لوگوں نے جو سونا خیرات یا توفے کے طور پر وصول کیا تھا وہی سلطان کو اس سے بھی بہتر داموں فروخت کر دیا یوں جن ممالک کی معاشی ساتھ کو نقصان پہنچا تھا وہ ختم ہو گیا ناظرین گرامی اس وقت صرف سلطان سونے کی بدولتی دولت مند نہیں تھا بلکہ بہت سے شہروں اور کئی میلوں تک رقبوں پر اس کی حکومت تھی یہاں تک کہ سلطان کی سلطنت اپنے وقت کی سب سے عظیم افریقی سلطنت تھی ایک اندازے کے مطابق چار سو شہروں پر اس کی حکومت تھی جو آج کے اعتبار سے چھے سے سات افریقی ممالک بنتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سلطان موسیٰ نے پچیس ہزار طالب علموں کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ بنوائی اور ہر طالب علم کے تمام تر اخراجات خود اٹھانے کی ذمہ داری لی جبکہ درسگاہ میں پوری دنیا کے کلمی نسخیں رکھوائیں جن کی تعداد کروڑوں کے قریب بنتی تھی اس کے علاوہ حج سے واپسی پر منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی مومار ابو عساق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لیا جس نے بادشاہ کے حکم سے اس وقت گاد اور ٹمبک ٹو میں پختہ اینٹوں کی دو مساجد اور ٹمبک ٹو میں ایک محل تعمیر کیا جس پر سونے کی اینٹیں جڑی گئیں ناجنے گرامی منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچ گئے اور یورپ سے لوگ ان کے یہاں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے پھر جب منسا موسیٰ کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان ایٹلاس میں شامل کیا گیا جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا اور اس طرح منسا موسیٰ کے زمانے میں پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے جہاں وہ نیک حکمران اور اپنے عدل و انصاف کے متعدد قصوں کی وجہ سے مشہور ہوئے اپنی جاہو جلال اور زبردست شان و شوقت والی زندگی گزار لینے کے بعد جب سلطان موسیٰ انتقال کر گئے تو ان کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور یوں اٹھارہ سو چون میں شہر گاد کے سنگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا پیارے دوستو معروف مورخ ابن خلدون الامری اور ابن بطوتا جیسے مسلمان مورخین نے بھی مالی کے بادشاہ کی دولت اور ان کی نیک دلی کے بارے میں اپنی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے جس کو ہر دور میں ایک اہم مقام حاصل رہا اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں جنت میں عالی مقام دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ان جیسا صاحب دل اور خیرات کرنے والا بنائے آمین سمامی دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان